بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلے سے روضہ رکھتا آ رہا ہے تو اس دن کا روضہ بھی رکھ لے یہ حدیث حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم سے نقل کی یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے روضے کے مسائل شروع کیا ہے عام جو مؤلفین ہوتے ہیں کہ روضے کے فضائل سے متعلق حدیث ذکر کے ہیں ان میں سے کوئی حدیث حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو صرف فقہی مسائل سے متعلقا حدیثوں کے ذکر کے لئے خاص کیا ہے فضائل اور فوائد کا اس میں ذکر نہیں کیا اب اذان ہو رہی اس کے لئے ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں پھر اپنی بات جاری رکھیں تو ساتھیوں اس حدیث میں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ہمیں اور آپ کو ایک توجیح یہ دی کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا دو دن اسی پر تین دن کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے کوئی شخص روضہ نہ رکھے ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے روضہ رکھنے کی عادت ان دنوں میں ہے یعنی مہینے ایک مثال کے طور پر مہینے کی آخری تاریخوں میں ہے تو وہ شخص روضہ رکھ سکتا ہے اس حدیث پر چند باتوں اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے چند باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت اس حدیث کے راوی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے صحابے کرام میں اگر کسی شخص کو مطلقا حافظ حدیث ہونے کا شرف حاصل ہے یا حق حاصل ہے تو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر و حضر میں ایسا سات پکڑا کی شاید ایک دن کے لیے بھی کبھی آپ سے جدہ نہ ہو سکے اسی لیے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث ہیں جن کی حدیثیں پانچ ہزار سے زائد اور چھ ہزار سے کم اسی کے درمیان میں ہیں مروی ہیں ان کی وفات ستاون ہجری کے اندر ہوئی ہے یہ صحابی حدیث نکل کرتے ہیں اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو ہمیں اور آپ کو چند فائدے حاصل ہوتے ہیں میں دوسرے الفاظ میں شرح نہ کر کے ٹو دی پوائنٹ نکات میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو مسئلہ یا حدیث کے سمجھنے میں آسانی ہو دیکھئے ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے پہلا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کے ایک دو دن پہلے رودہ نہ رکھا جائے یہ ممانیت ہے کیوں اس کے بہت سے بہت سی حکمتیں علماء نے ذکر کی ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے رودے کی ایک حد ہے رودے کے دنوں کی ایک حد ہے رودے کی مہینے کی ایک حد ہے وَحَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا اب اگر کوئی شخص رمضان سے ایک دو دن پہلے رودہ رکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو توڑ رہا ہے اسی طریقے سے دوسری حکمت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ دین میں اللہ تبارک و تعالی نے سختی کو اور بطور احتیاط کے عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا ہے اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہاں ہم ایک دن پہلے بھی رودہ رکھ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے والے جو دو مہینے گدرے ہیں چاند دیکھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو شریعت اس چیز کو قبول نہیں کرتی اللہ نے اس کے لیے جو حدود رکھی ہے کہ چاند دیکھ کر کے رودہ رکھو اسی طریقے سے چاند کو دیکھ کر کے رودہ رکھنے رودہ رکھنے کو چاند دیکھنے سے اللہ تعالی نے معلق کیا ہے اب اگر کوئی شخص چاند کے دیکھنے سے پہلے ہی رودہ رکھ لے رہا ہے تو گویا دین میں اور شریعت میں ایک اضافہ کر رہا ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی شخص سے رمضان کے استقبال کی نیت سے رمضان کے استقبال کہ ہم رمضان کا استقبال روضہ سے کر رہے ہیں چونکہ بڑی افضلیت والا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ روضے کا مہینہ ہے لہذا ہم اس سے پہلے ایک دو دن کا روضہ رکھیں گے تو شریعت جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتی کیوں اس لیے کی جو عبادت جس جگہ جس صورت میں ہے ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کریں گے لیکن یہ حکم تو ہے کہ رمضان سے پہلے روضہ نہ رکھا جائے لیکن اس سے پہلے اس سے چند صورتیں جو ہے مستثنہ ہوں گی جن میں سے ایک صورت کا بطور مثال کہ اللہ کے رسول صاحب ذکر فرمایا ہے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی عادت تھی روضہ رکھنے کی ان دنوں میں یعنی کوئی ایسا شخص تھا کہ مہینے کی ابتداء میں ایک روضہ رکھتا تھا مہینے کے وسط میں ایک روضہ رکھتا تھا اور مہینے کے آخر میں ایک روضہ رکھتا تھا تو ایسا شخص گویا کی روضہ رکھ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ اس کی عادت ہے اس کی نیت نہیں ہے اس کی نیت رمضان کا استقبال نہیں ہے اس کی نیت اپنی ایک عادت جو اس نے اللہ کی عبادت کے لیے بنا لی ہے اس کو پورا کرنا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے کسی کی یہ نیت ہے کہ وہ مہینے میں تین دن کا روضہ رکھے گا جیسا کہ اس کی فضیلت وارد ہے ہر مہینے تین روضہ رکھنا اس سے دل کی گرمی ختم ہوتی ہے تو اگر کوئی کسی شخص نے یہ نیت کر لی ہے اور اپنی عادت بنا لی ہے کہ وہ ہر مہینے تین دن کا روضہ رکھے گا لیکن ابتدائی وسط انتہا کی کوئی اس نے حد نہیں رکھی ہے اور پورا مہینہ گزر گیا کیسے وہ روضہ نہیں رکھ پایا ہے اب تین دن رہ گئے ہیں تو گویا کی ایسی صورت میں بھی وہ شخص روضہ رکھ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عادت بنا لی ہے کسی نے کہ وہ پیر یا جمعیرات کا روضہ رکھتا ہے کسی کی عادت ہے پیر اور جمعیرات کا روضہ رکھتا ہے اب پیر کا دن یا جمعیرات کا دن اٹھائیس تاریخ شابان یا انتشابان کو پڑ گیا تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے روضہ رکھنا جائد ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سوم دعودی کو اپنی عادت بنا لے سوم دعودی کیا ہے یعنی ایک دن روضہ رکھے ایک دن افطار کرے ایک دن روضہ رکھے ایک دن افطار کرے تو ظاہر بات ہے وہ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے وہ روضہ رکھنا ہوگا تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے کسی شخص نے مثال کے طور پر نظر مانی کہ جس دن میرے بیٹے کے شفا کی خبر مل جائے گی میں اس دن روضہ رکھوں گا نظر مال لیا اس کے بیٹے کے شفا کی خبر اس کے بھائی کی شفایاب ہونے کی خبر کم مل رہی ہے وہ کس دن مل رہی ہے وہ اٹھائیس یا انتیش شابان کو اسی طریقے سے علماء نے کہا ہے کسی نے روضے کی رمضان کے روضے کسی کے رہ گئے ہیں اور اب مشکل سے دو دن باقی رہ گئے ہیں یا کسی عورت کے روضہ رہ گئے تھے پورا سال گدر گیا وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پائی اب آ گیا ہے کہ صرف آخر کے چار پانچ دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے پانچ روضے ہیں چار روضے ہیں یا سات دن باقی رہ گئے ہیں چھ روضے ہیں تو ایسی صورت میں بھی روضہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا سوہ اس شخص کے جو پہلے سے روضہ رکھتا آ رہا ہو تو اس دن روضہ رکھ لے گویا کہ یہ چیز جائد ہے اسی طریقے سے ساتھی ہو تیسرا فائدہ یہ سوچنے کی ہے کہ یہ ممانعت جو ہے آیا بطور بطور حرومت کے ہے یا بطور کراہت کے ہے آپ نے فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے روضہ نہ رکھو اب اگر کوئی رکھتا ہے تو حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے یا مکروح کام کا ارتکاب کر رہا ہے بعض علماء نے کہا کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسم میں فرحاں لا تقدمو نہیں ہے اور نہیں جو ہوتی ہے ممانعیت جو ہوتی ہے وہ کس پر دلات کرتی ہے حرمت پر دلات کرتی ہے بعض دوسرے علماء نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ مکروح ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ استثناء یعنی بعض صورتوں کو کیا مستثناء کیا ہے اور اگر مطلقاً ایسا حرام ہوتا جیسے عید کا روضہ حرام ہے تو ظاہر بات ہے وہ استثناء بھی جائد نہ ہوتا کسی عادت بھی ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی شک پیر جمعیرات کا روضہ رکھتا ہے اور پیر عید کے دن پڑ گئی تو اس کے لئے روضہ رکھنا جائد نہیں ہوگا اگر کسی ایام تشریق میں پیر کا دن پڑ گیا تو اس کے لئے روضہ رکھنا جائد نہیں ہوگا علا کل حال علماء کے دو قول ہیں لیکن زیادہ راجح قول یہی لگتا ہے کہ یہ چیز ناجائد اور حرام ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول نے بہت بڑی سراحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے تیسرا فائدہ کیا دو دن سے قبل ہے آپ نے کیا بیان فرمایا ایک دن یا دو دن اب کیا کوئی تین دن چار دن پانچ دن قبل روضہ رکھے تو یہ اس کے لئے جائد ہوگا کی نہیں بظاہر حدیث یہی ہے کی جائد ہوگا لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے وہ حدیث یہ ہے جسران ابو دعود میں سران ترمیدی میں سران ارنماجہ میں اور امام نسی رحمہ اللہ کی شاید السغرہ میں نہیں بلکہ الکبرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اِذَا تَصَفَ الشَّعْبَانُ فَلَا تَصُومُ یہ حدیث بیتے اب حررہ سے مروی ہے یعنی جب الشعبان نصف ہو جائے تو تم لوگ روضہ نہ رکھو جو شخص نصف شعبان اگر شعبان کے عادے ہو جائے یعنی سولہ شعبان سے تم لوگ روضہ نہ رکھو اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین دن چار دن پانچ دن پہلے بھی دس دن پندرہ دن دس دن چودہ دن اور تیرہ دن پہلے بھی روضہ رکھنا جائز نہیں ہوگا بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جیسے احمد حمبر رحمہ اللہ وغیرہ لیکن حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث میں اور حضرت عبر رہا کی ان حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو رمضان کے جو شعبان کے آدھے ہونے کے بعد نفل مطلق روضہ رکھنا چاہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے رمضان کی خوشی ہے یا کوئی اور وجہ ہے لیکن اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں روضہ رکھنے کا عادی ہے کہ بکثرت روضہ رکھتا ہے تو جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے حدت عائشہ ہیں حدت عسامہ ابن زید ہیں حدت ام سلمہ ہیں ان تمام لوگوں کی حدیث صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتبے حدیث میں بڑی سراحت کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روضہ رکھتے تھے حدت کی بعض روایات میں ہے کہ آپ پورے شعبان کو روضہ رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روضہ رکھتے تھے جیسا کی سنن ابو دعود میں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کسی مہینے پورے سال کسی مہینے کا کسی مہینے میں اتنا نفلی روضہ نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے حتی کی کانا یسلوہو برمضان اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے گویا آخر رمضان تک آپ روضہ رکھتے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ آدھے شعبان کے بعد روضہ رکھنا روضہ نہ رکھو یہ حدیث ضعیف ہے اس حدیث کی بنیاد پر یہ چیز صحیح نہیں ہے بلکہ اصل یہ ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شک شعبان کے مہینے میں بکثرت روضہ رکھتا تھا جیسا کہ روضہ رکھنا چاہیے نفلی روضہ رکھنے کا شعبان کا مہینہ جتنا حقدار ہے اتنا حقدار شاید کوئی اور مہینہ نہ ہو جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی تو اگر کوئی شخص پورے شعبان میں روضہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ممانیت نہیں ہے البتہ کوئی شخص روضہ نہیں رکھتا روضہ نہیں رکھتا ہے پورے شعبان میں صرف آدھے شعبان کے بعد نفلی روضہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس حدیث کی بنیاد پر منع کیا جائے گا جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو تم لوگ روضہ نہ رکھو آج کی دوسری حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے شک کے دن کا روضہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی اس حدیث کی تفصیل اس طریقے سے بعد کتابوں میں ہے کہ صلح ایک جو شاگرد ہیں حضرت عمار ابن یاسر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تھے یہ وہ دن تھا جس دن روضہ رکھنا مشکوک ہے ابھی وہ کون سا دن ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری لاکر پیش کی گئی تو بعد لوگ اس سے جدہ ہو گئے اور یہ ظاہر کر کے کہ ہم آج روضے سے ہیں تو حضرت عمار ابن یاسر نے اس موقع پر فرمایا جس شخص نے اس دن کا روضہ رکھا جس دن روضہ رکھنا مشکوک ہے تو اس نے ابو القاسم یعنی نبی کریم کی مخالفت کی اس حدیث سے متعلق حافظ حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اسے بخاری نے تعلیقا اور پانچوں نے موصولا ذکر کیا ہے نیز ابن خزیمہ اور انہی حبان نے اسے صحیح کہا ہے حافظ حجر رحمہ اللہ کی اس کر دیتے ہیں تو یہاں پر دو ایک باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے توجہ دینے کی ہے اسے امام بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے تعلیقا کا معنی کیا ہے یہ اصول حدیث علم حدیث کی ایک اسطلاح ہے اس کے معنی لٹکانے کے ہوتا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو امام بخاری نے معلقا روایت کیا ہے حدیث معلق کیا ہوتی ہے حدیث معلق یہ ہے کہ جو محدث اس حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ اپنے شیخ کا یا شیخ شیخ دونوں کا اپنے شیخ اور شیخ سے اوپر یا آخر تک کا نام نہیں لیتا یہ کہتا ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یا کہہ دے کہ اللہ کے رسول یعنی گویا کی اپنی طرف سے سنت کو حضف کر اس حدیث کو بیان کرے خواہ اس میں ایک دو تین رواد کا ذکر کرے یا ذکر نہ کرے یا ایسا کہ اسی حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ان صلات عن عمار صلات ابن زفر یہ ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ کے شاگرد ہیں تو حدیث معلق اس لیے ہے کہ وہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند محذوف ہے ابتدائی سند اس کی پائی نہیں جا رہی ہے اس لیے حافظ حجر رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے تعلیقا اور پانچوں نے موصولا بیان کیا پانچوں سے کون مراد ہیں حافظ حجر رحمہ اللہ نے یہ اسطلاح کتاب کے شروع میں رکھی ہے پانچ سے مراد سنن اربعہ ہیں یعنی امام ابو دعود امام ترمیدی امام نسی امام انہیں ماجا اور پانچوں ہیں امام ابو دعود گویا ان پانچوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے موصولا موصول معلق کی زد ہے موصول وہ حدیث ہوتی ہے جس کے تمام رواد پائے جائیں محدث سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی پائے جائیں یہ حدیث کیا ہوتی موصولا ہوتی وصل کے معنی جوڑنے کے ہوتا ہے گویا یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے تو امام حافظ حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں امام بخاری نے تو تعلی کر روایت کیا ہے البتہ پانچوں نے سننے اربعہ کے مؤلفین اور امام ابو دعود نے اس حدیث کو موصولا سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور دو بڑے امام امام ابن خزیم اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے راوی عمار ابن یاسر ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ابتدائی ایام میں مسلمان ہونے والے ہیں اور اسلام کے لئے ان کی اور ان کے خاندان کی کیا قربانیاں ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ان کی وفات سے متعلق جو کچھ بیان فرمایا تھا وہ بالکل سچ صادق ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جنگ سفین میں تھے اور وہیں پر یہ شہید ہوئے دوسرا مسئلہ اس میں ہم یہ لیتے ہیں کہ یوم شک سے مراد کیا ہے یوم شک سے مراد یعنی جس نے شک کے دن کا روضہ رکھا تو جمہور علماء کے ندیق شک کا دن وہ ہے کہ شابان کی انتیسویں تاریخ کو شابان کی انتیسویں تاریخ یعنی جس کے بعد تیسویں تاریخ آنے والی ہے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی روضے عربی روضے اسلامی مہینے عربی مہینے اور شرعی مہینے جو ہیں وہ چاند سے ہیں وہ سورج سے نہیں اور یہ مہینے بسا اوقات کبھی انتیس کے ہوتے ہیں اور کبھی تیس دن کے ہوتے ہیں انتیس دن کے بھی ہوتے ہیں اور کبھی تیس دن کے ہوا کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص انتیس دن چاند دیکھنے کی کوشش کیا جو تیس کی رات ہوتی ہے اور اس دن بدلی تھی سخت غبار تھا بہت دھند تھی کہ افق مغرب پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی ظاہر بات ہے اب شک ہے کہ چاند ہے کی نہیں ہے چاند ہو بھی سکتا ہے جو ہمیں غبار کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا اور چاند نہیں بھی ہو سکتا ہے تو یہ شک ہے کہ آیا یہ جو رات آ رہی ہے اس کے بعد جو دن آئے گا یہ دن شعبان کا آخری تیسویں 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 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو یہ دن شک ہے اور اسی چیز کو جمہور کہنا یہ کہنا ان کا وہ صحیح نہیں ہے دوسری چیز حدیث سے متعلق یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے موقوف حدیث کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے دیکھئے حدیث کی اسطلاح میں موقوف اور مرفوع موقوف مرفوع اور مرسل یہ تین مصطلحات بڑی اہم اس سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہیں موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں کی اس حدیث کی نسبت قولا یا فعلا نبی کی طرف نہ کی جائے جیسا کہ سطح امار نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرما یا کہ جس نے شک کے دن کا روضہ رکھا یا نہیں کہا کیا کہا جس نے شک کے دن کا روضہ رکھا اس نے اللہ کے رسول ابو القاسم کی مخالفت کی تو گویا یہ کلام کس کا ہے امار ابن یاسر کہا یہ حدیث موقوف ہے اور اگر یہ یہ کہتے امار ابن یاسر کی اللہ کے رسول نے ارشاد فرما کہ اس نے شک کے دن کا روضہ رکھنا اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی تب تو یہ حدیث مرفوع ہوتی تو یہ حدیث موقوف ہے لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف اگر چاہے لیکن حکم میں مرفوع کے ہے یعنی قول تو صحابی کا ہے لیکن اس کا حکم کیا ہوگا اس حدیث مرفوع ہے کیوں اس لیے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے کیا بیان فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے ان کی نافرمانی کی ہے تو گویا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس کوئی ایسا علم ضرور رہا ہے کوئی ایسا علم ضرور رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے اس لیے اسے کہا کہ اللہ ابو القاسم کی نافرمانی تو گویا کہنے کا مطلب یہ حدیث موقوف ضرور ہے لیکن یہ حکم کس کے ہے مرفوع کے ہے اسی طریقے سے تیسرا روضہ رکھنا منع ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حرام ہے تو بیجا نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ حرام ہے کیوں اس لیے کہ حضرت عمار ابو القاسم میں نافرمانی کی ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی جو ہوتی ہے کیوں ایسا کہا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جیسا آپ نے بیان فرمایا فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُم یَا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم اگر بادل چھا جائیں اگر ایسا حالت پیدا ہو جائے کی چاد نہیں دکھ رہا ہے تو تم شعبان کے تیس دن پورے کرو تو گویا اللہ کے رسول تھا شعبان کے تیس دن پورا کرنے کا وجوبی حکم دیا ہے اس لیے اصل یہ ہے کہ شعبان کے تیسویں تاریخ کو بطور احتیاط کے روضہ رکھنا کہ کل بہت بدلی تھی بہت دھند تھی چاد نہیں دکھائی دیا لہذا ہم روضہ رکھیں گے ایسا کرنا ناجائد اور حرام ہے اور پانچوں فائدہ ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اس سے ایک بہت بڑا ہمیں ایک اصول فقہ کا قائدہ مل رہا ہے وہ یہ کیا کہ جو چیز یقینی طور پر ثابت ہو وہ شک سے زائل نہیں ہوگی اس لیے کہ یقین یہ ہے کہ شابان کا مہینہ ہے شک ہے چاند کے دیکھنے کا لہذا ہم شک کی طرف نہیں جائیں نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس نے مغرب کے لئے وضو کیا اور کسی کام میں مشغول رہا یہاں تک عشاء کا وقت آیا اب اسے یاد نہیں ہے کہ کہ اس کی باوضو ہے کیوں اس لیے کہ اس کا باوضو ہونا یقینی ہے اور صرف شک کی بنیاد پر یہ حکم اس کا زائل نہیں ہوگا بلکہ وہ طاہر مانا جائے گا اسی طریقے سے اس چیز کو اور بہت سے امور پر آپ قیاس کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہم فائدہ اس سے اگر اپنا نہ چاہے تو اپنا سکتا ہے اور آخری فائدہ اس حدیث کا ہم یہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی ابو قاسم تھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کے نام قاسم تھا اسی بنیاد پر آپ نے ایک کنیت رکھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے صحیح بخاری وغیرہ انما انا قاسم میں قاسم ہوں اس بنیاد پر آپ نے اپنی کنیت قاسم رکھی ہو کیوں اس لیے کی بسا اوقات بندہ کسی خصوصیت کی بنیاد پر اپنی کنیت رکھ بیٹا نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیت ہے لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے بطور خطاب کے اللہ کے رسول کو یا ابل قاسم نہیں کہنا چاہیے کیوں اس لیے کی یہ ہمارے اور آپ کے لئے بطور احترام کے ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجھے نہیں یاد کہ یا ابل قاسم کہ آپ کو خطاب کیا ہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے اللہ کے رسول کہا ہے البتہ یہودی آپ کو اب قاسم کہا کرتے تھے تو بطور ذکر کے بطور صفت کے آپ کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن بکور خطاب کے جیسے کوئی آدمی کہے اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی عب القاسم یا ایوہ النبی یا اب قاسم اسلام علی یا اب قاسم نہیں بلکی بطور کہیں ذکر ہونا ہے تو ہو سکتا ہے البتہ بطور خطاب کے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تجعلو دعا رسول بینکم دعا اللہ کے رسول کو ایسے خطاب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو یا فلان اے ابو فلان کرتے ہو نہیں بلکی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اس کے الفاظ سے خطاب کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اگلی حدیث ہم اگلی سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508 959 707 پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایبسائیٹ www. اسلامی دعویٰ